اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے خدمت میں دلیم کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ دلیم کی ریسپی ہم اپنی گھر کی بچی ہوئی دالوں سے ہی بنائیں کے جو کہ ہر مہینے ہماری گروسری میں سے بچ جاتی ہیں بلکل بزار جیسی حلیم ریڈی ہوگی تھوڑی سی بس محنت ہے اور ہم لوگ جو نیشن روشان کے حلیم مکس لے کے آتے ہیں جس پر یہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ کیک حلیم ہے اور یہ جھڑ پٹ بیس منٹ میں بننے والی حلیم ہے حالکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمیں دوڑھائی گھنٹے اس کو پکانا پڑتا ہے اس میں گندم اور جو کی سمیل کو دور کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ حلیم ریڈی ہوتی اور پھر بھی بزار جیسی ریڈی نہیں ہوتی تو بہت ہی کم پیسے اور بہت ہی کم بجٹ میں ہم گھر کی بچی ہوئی دالوں سے حلیم کی ریسپی کو بنائیں گے آپ کو یقیناً یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس سے چلیں اس ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے جو دالیں لی ہیں ہاف کپ میں نے لیا ہے گندم کا دلیا جو کہ ہر عام دکان پر مل جاتا ہے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے ہاف کپ میں اس میں چنے کی دال لے رہی ہوں یہ ساری دالیں اور ان دلیے کو ان سب چیزوں کو آپ نے چن لینا ہے ون فور کپ میں نے لیا ہے ماش کی دال ون فور کپ میں نے لیا ہے مسور کی دال 1 فور کپ میں لے رہی ہوں اس میں مونگی کی ڈال اور 1 فور کپ میں نے اس میں لیے ہیں باسمتی رائس ان سب ڈالوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے دھو کے بھگو لینا ہے تقریباً 20 منٹ 20 منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں بھگونا چلی جی بھگونے کے بعد ہم اس سے ایک پتیلے میں شفٹ کر دیں گے پتیلی میں شفٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تقریباً 1,5 لٹر پانی آئٹ کریں گے اور اس میں ہم 1 ٹی سپون ڈالیں گے حلدی کا اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک کا اس کے علاوہ اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم اپنے چولے پہ چڑھا دیں گے تقریباً 45 منٹ سے 50 منٹ تک ہم ڈالوں کو درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پریشر گوکر آپ نہ لگائیے گا اس طرح ڈالیں اُبل کے باہر آتی ہیں تو یہ دیکھیں 45 منٹ کے بعد ہماری ڈالیں ریڈی ہو گئی ہیں اس طرح سے ڈالوں کا ٹیکچر تیار ہوا ہے صرف چنے کی ڈال نظر آ رہی ہے باقی ڈالیں تقریباً گل چکی ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر موجود نہیں ہے تو آپ جو گھر میں لکڑی کا گھوٹنا ہوتا ہے اس سے بھی 15 سے 20 منٹ کی محنت سے اچھی طرح سے اس دالوں کو گھوٹ سکتے ہیں تو جلے جی گھوٹنے کے بعد اس کا اس طرح کا ٹیکچر تیار ہوگا اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم اپنے مسالے کی طرف آتے ہیں تقریباً ہم اس میں لیں گے 1 کپ آئل 2 میڈیم سائز کی پیاز لیں گے اور ہم نے اس کو بلکل لائف براؤن کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا کیونکہ دار کیوی پیاز کا مسالہ جو بھناوا ہوتا ہے حلیم میں وہ اس سے حلیم بلکل اچھی نہیں بنتی 1 تی سپون ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے اور اسے 30 سیکنڈ کے لیے ہم سوٹے کر لیں گے اس کو سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 1.5 ٹی بل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم اچھی طرح سے 30 سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو اس میں مسالے اپنے ریڈی کیے ہیں ان میں جو پیسے ہوئے مسالے ہیں اس میں 2 تی سپون کٹی مرچ ہے 2 تی سپون ریڈ مرچ ہے 2 تی سپون زیرا ہے 2 تی سپون دھنیا پاوڈر ہے 1 تی سپون حلدی ہے 2 تی سپون نمک ہے اور جو سابت مسالے ہیں ہمارے اس میں سفید زیرا ہے چھوٹی الائچی کالی مرچ بڑی الائچی لونگ جیفر جووکتی دارچینی ہم مکسر میں پیس لیں گے اور ہمارے پیسے ہوئے مسالے اور جو مسالے ہم نے پیسے تھے ان کو آپس میں مکس کر لیں گے اور اس کا ایک پاوڈر بنا لیں گے اس کے بعد تقریباً پیسے پیاس اس میں ڈال کے پانچ منٹ کے لئے اسے بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں اپنے مسالے آئٹ کر دیں گے اور مسالے آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے میں نے اس میں ہڈی والا گوش لیا تھا آپ چاہیں تو اس میں بھون لیس بیف بھی لے سکتے ہیں میں بیف کی حلیم بنا رہی ہوں میں نے ہڈی والا گوش اس لیے لیا تھا تاکہ گوش کا ٹیسٹ یخنی میں آئے اور وہی ہم مسالہ اور گریبی جب اپنی حلیم میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیکا پیکا روکا روکی حلیم لگتی ہے لیکن اگر آپ ہڈی والا گوش لیں گے تو اس سے حلیم کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہوگا تو دیکھیں جی یہ تقریبا پانچ منٹ بعد اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں تقریبا 100 گرام ہم اس میں دہی ڈالیں گے اس سے زیادہ آپ نے دہی نہیں ڈالنا دہی ڈالنے کے بعد ہم اسے بھون لیں گے ہلیم میں ٹیسٹ نہیں ڈالتے دہی ڈالتا ہے وہ بہت ہی کم ہی کونٹیٹی میں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کہ دہی مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کا ایک مسالہ سا ریڈی ہو جائے آپ چاہیں تو مٹن کی حلیم بھی بنا سکتے ہیں چکن کی بھی بنا سکتے ہیں میتھرڈ سیم اسی طرح سے ہوگا تو چلیں جی گوش ہمارا بھون چکا ہے میں نے اس کو پریشر کوکر میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے جلدی حلیم بنانی تھی آپ چاہیں تو اسے ویسے بھی گلا سکتے ہیں پریشر کوکر میں ڈالنے کے بعد تقریباً ہم اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوش گل بھی جائے اور تھوڑا سا اس کا شوربہ گریوی بچ بھی جائے تو ہم اسے پینٹ آلیس منٹ کے لئے پریشر لگائیں گے ہم نے روٹین سے زیادہ پریشر لگانا ہے تاکہ ہمیں جو حلیم کے لئے گوش ملے وہ بلکل رشے دار ہو تو یہ لیں جی پینٹ آلیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا پریشر کھولیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا گوش کتنا گلا ہے تو یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بوٹیاں تقریباً گل چکی ہیں ہمیں بلکل ہی نرم گوش چاہیے تاکہ ہمیں رشے کرنے میں آسانی ہو اور حلیم میں گوش موں میں نہ آئے تو یہ دیکھیں بوٹی توڑ کے دیکھیں گے بلکل ملائی کی طرح ہماری بوٹی ٹوٹی ہے اس کا مطلب ہے گوش ریڈی ہے اب ہم اس گوش کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کی ہڈیاں لیدہ کر لیں گے اور اس گوش کے رشے بنا لیں گے آپ چاہیں تو چاپر میں بھی ہلکا سا اس کو چاپ کر سکتے ہیں تاکہ ہلیم میں موں میں مات آئے تو میں نے اب ہلیم جو دالیں تھی اس کو ایک نونسٹک کڑائی میں شفٹ کر لیا ہے آپ ہی نونسٹک کے برطن میں اس کو شفٹ کریں نونسٹک کے برطن میں بنائیں کیونکہ ہلیم بہت نیچے لگتی ہے تو نونسٹک کے برطن میں ہمیں خطرہ نہیں ہوگا کہ ہلیم نیچے لگے گیا اس میں جلی جلی سمیل لائے گی تو دیکھیں جی گوش کے لانے کے بعد جو ہماری گریوی شوربہ اور تری نیچے بچی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے پون لیا تھا ایک پونی میں اور وہ میں اب اس حلیم میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تقریبا آپ کی جو گریوی ہے آپ کی جو تری ہے تقریبا دو گلاس بچنی چاہیے اسی طرح سے حلیم میں اس کا ٹیسٹ آئے گا نہیں تو پھر پوکی پوکی سے حلیم لگتی ہے اس کا کوئی مزیدار ٹیسٹ نہیں نکلتا اس کو مچی طرح سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے جب اس میں ہلکے ہلکے سے ببلز آنے لگ جائیں گے تو ہم اب اس میں اپنا گوشٹ آئیٹ کریں گے میں نے یہ ہاتھ سے ریشے کر لیا تھے اس گوشٹ کے اس کے بعد میں نے چوپر میں اس کو تیس سیکنڈ کے لئے چوپ کر لیا تھا میرے بچوں کو ذرا ریشے حلیم میں پسند نہیں ہیں ان کے موہ میں آتے ہیں اس لئے میں نے ذرا اس طرح سے چوپ کیا تھا تاکہ ان کے موہ میں نہ آئیں آپ چاہیں تو آپ ویسے بھی اس کے ریشے بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو چلنج یہ ریشے ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ وہ گوشٹ کے ریشوں کی گھٹلیاں حلیم میں نہ بنیں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر گھٹلیاں بننے لگے تو چمچ کی مدد سے آپ دوئی میں حلیم پکڑ کے چمچ کی مدد سے ان گھٹلیوں کو اچھی طرح سے مسل دیں تو اس کے بعد ہم تقریباً اسے پان سے دس منٹ کے لئے بہت ہی سلو آنچ پر پکائیں گے اس کو پکانے کے بعد تقریباً ٹو ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ آئٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ ہم سب سے ایم میں ڈالیں گے تاکہ ہماری حلیم کا کلر کالا نہ ہو تو یہ مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں چھٹ پٹس ہی ہماری حلیم ریڈی ہو گئی ہے آپ یقین جانے صرف ایک گھنٹہ لگتا ہے ٹوٹل اس کی تیاری میں اس کے بننے میں اور ایک گھنٹے میں مزے دار سے حلیم ریڈی ہو جاتی ہے ہماری حلیم پلکل تیار ہے اس کے ساتھ ہم پیاز فرائے کریں گے کیونکہ اوپر تلی ہوئی پیاز حلیم میں بہت مزے کی لگتی ہے ساتھ آپ دھنیا پودینہ گارنش کریں بہت مزے دار بن کے ریڈی ہوتی ہے آج کل کیونکہ بچے سکول بھی جا رہے ہیں تو دوپہر میں آپ لنچ میں یہ حلیم ریڈی کریں اس طرح سے دیکھیں آپ ہری ملچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں پیاز تو آپ نے براؤن کرنا ہی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں لیمن ایڈ کریں اور کھاتے ہوئے اس کو سرف کرتے ہوئے تھوڑا سا چارٹ مسالہ اوپر چھڑک لیں تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے بہت ہی مزے دار حلیم اور آسان حلیم کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی آسان ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں اللہ حافظ